مرسی ٹی وی پیغام رحمت این الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله وصحبه وسلم تسليما کثيرا محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی سنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہنہ ختم ہونے کو ہے رمضان کو ہم الودا کہہ رہے ہیں رمضان کے مہنے کو الودا کرتے ہوئے ہم کو رنج ہو رہا ہے غم ہو رہا ہے لیکن وقت کو کوئی ٹہراؤ نہیں ہے جس طرح دیگر مہنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح رمضان کا مہنہ بھی آیا اور رخصت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاما معدودات یہ رمضان کا مہنہ معدود چند دن ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو ساری زندگی ہی معدود چند دن ہی ہیں چند دنوں میں زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے تو رمضان بھی ختم ہو ہی جاتا ہے ہماری اپنی زندگی میں کتنے ہی رمضان آئے ہوں گے چلے گئے ہوں گے بس اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور ان مہنوں میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی قرآن مجید کی تلاوت کی تراویح کی نماز پڑی روزے رکھے صدقہ و خیرات کیا اور جو بھی نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے تو رمضان کا مہنہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو رمضان کے آخر میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں لیکن ہم کو وہ کام نہیں کرنے ہیں رمضان کا مہنہ ہم کو ملا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نے اس رمضان کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا کتنے ہی لوگ تھے جو رمضان سے پہلے ہی رخصت ہو گئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا فضل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو مزید عطا فرماؤں گا اگر ہم نے شکر ادا کیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے اور دعا بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے رمضان ہماری اپنی زندگی میں آئیں اور ان رمضان کے مہنوں میں ہم مزید اور بھی کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا عمل کر سکیں جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو فرض روزے ہم رمضان میں رکھ رہے تھے بعد میں جو روزے رکھیں گے باقی ایام میں وہ سنت روزے ہو سکتے ہیں یا نفیل روزے ہو سکتے ہیں فرض روزے رمضان کی حد تک ہاں اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور اس کو خضا کرنی ہو ان رمضان کے روزوں کی تو اس پر یہ روزے رمضان کے بعد بھی رکھنے ہی پڑتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا ہے تو یہ عدب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تکبیرات بلند آواز سے کہیں جب رمضان ختم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو عداب سکھائے ہیں ایک تو یہ کہ ہم بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے رمضان کے آخری دن کا تو اس کے بعد شوال کا مہنہ شروع ہو جاتا ہے اگر انتیس دن پہ چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد والا دن عید کا دن ہوتا ہے اور اگر انتیسویں دن چاند نظر نہیں آیا تو تیسویں دن تو بہرحال آخری دن ہے رمضان کا جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد سے بلند آواز سے تکبیرات کہنے ہیں چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو یا مسجد میں ہو یا بازار میں ہو اور یہ تکبیرات مسلسل کہتے ہی رہنا چاہیے کب تک؟ جب تک کہ ہم عیدگاہ پہنچ جائیں اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد بھی تکبیرات کہنے چاہیے یہاں تک کہ امام آ کر کے ناماز شروع کر دیں رمضان کے اختتام میں یہ کہ واجب عائد ہوتا ہے روزداروں پر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں ہم صدقہ فطر عدا کریں یہ جو صدقہ فطر ہیں اس کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مساکین ہیں اس کے سبب ان کو کھانے کو مل جاتا ہے روزے کے دوران اگر کسی سے کچھ کوتا ہی ہوئی ہو تو اس طرح سے یہ صدقہ فطر اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے صدقہ فطر کون ادا کرے اور کتنا ادا کرے اور کب ادا کرے صدقہ فطر ہر مسلمان ادا کرے مسلمان مرد عورت حتیٰ کہ بچوں کی طرف سے بھی ماں باپ صدقہ فطر ادا کریں اور صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے یکسہ یکسہ اناج خجور یا جو اناج ہم استعمال کرتے ہیں جیسے چاول ہے یا گیہوں ہیں یا جو اناج بھی کوئی بھی استعمال کرتے ہو وہ اناج یکسہ اور یکسہ کا مطلب تقریباً دھائی کلو اور یہ کب ادا کرنا ہے یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنے نہ چاہیے اور کب ہم ادا کر سکتے ہیں عید سے پہلے تو علماء نے بیان کیا ہے کہ عید سے تین دن پہلے بھی ہم ادا کر لے سکتے ہیں جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا جو اناج تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیتی اور ابو حریر رضی اللہ عنہ نے تین دن یا تین راتیں ان کی حفاظت کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن پہلے ہی صدقہ فطر جمع کر لیا گیا تھا مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لئے تو یہ تین چیزیں صدقہ فطر کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کی طرف سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں بوڑے ہوں روزہ رکھے ہوں یا نہیں رکھے ہوں کسی عذر کے سبب ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور دوسری چیز عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لینا چاہیے اور عید سے تین دن پہلے بھی ادا کر دیا جا سکتا ہے اور اس کی جو مقدار ہیں وہ یک سا اور یک سا کا مطلب ہے تقریباً دھائی کلو عید کی جو رات ہوتی ہیں رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس سرسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے بعض لوگ اس رات قیام کرتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنا اچھی بات ہے تحجد کی نماز پڑھنا اچھی بات ہے فضیلت کی بات ہے لیکن اس رات خصوصی طور پر کوئی فضیلت ہے یہ سمجھ کر کے عید کی رات کو عبادت کرنا یہ مشروع نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے جب عید کے دن فجر کی نماز ہو جائے تو فجر کے بعد سے ہی ہم عید کے لئے تیاری کریں عید کے لئے تیاری کیا کریں یہی کہ نہا دھو کر کے غسل کر کے جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ کپڑے پہنے خوشبو لگائیں خوشبو لگانے کے بعد کچھ میٹھا کھائیں اگر خجور میسر ہوں تو تاق عدد میں کھائیں تاق عدد میں یہ خجور یا تین خجوریں یا پانچ خجوریں اس طرح سے اور خجوریں کھانے کے بعد عیدگاہ کے طرف چلے جائیں اور عیدگاہ جاتے ہوئے بھی تکبیرات بلند آواز سے کہتے رہیں یہ تکبیرات کا سیغہ کیا ہے تکبیر کا ایک سیغہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور ایک دوسرا سیغہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین من رتبہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کچھ دیگر سیغے بھی ہیں جیسے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اور اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہیں تو تکبیر کے جو بھی سیغے ہیں مسنون ان میں سے کوئی بھی سیغے سے ہم اللہ تعالی کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں اور جب عید کے لیے ہم روانہ ہوں اگر عیدگاہ زیادہ دور نہیں ہو تو مسنون یہ ہے کہ پیدل جائیں اور اگر دور ہیں تو مجبوری ہیں کوئی سواری پر سوار ہو کر کے عیدگاہ جائیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور یہ جو عید ہیں مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں جو سال میں دو مرتبہ آتی ہیں یہ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الازحا ہے اور کوئی تیسری عید نہیں بہت ساری عیدیں بعض مسلمان ایجاد کر رکھے ہیں یہ فلا عید ہے یہ فلا عید ہے یہ فلا عید ہے لیکن ہماری صرف دو ہی عید ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ یہ لوگ دو دن کچھ کھیلتے ہیں کچھ تماشا دکھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بس یہ دو دن ہیں ہم نے مقرر کر رکھے ہیں ان دو دنوں میں ہم کھیلتے ہیں کودتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان دو دنوں کے بجائے دوسرے دو دن مقرر کیے ہیں جن میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کروگے تم تھوڑا بہت کھیلوگے خوشیاں مناوگے اس میں کوئی حرج نہیں اور وہ دو دن کون سے ہیں عید الفطر اور عید الازحاب عید الفطر جو آتی ہیں وہ رمضان کا مہنہ ختم ہونے کے بعد پورا رمضان کا مہنہ ایک مسلمان روزے رکھتا ہے تراویح کی نماز پڑھتا ہے قرآن بجید کی تلاوت کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اعتقاف کرتا ہے تو اس طرح سے بہت ساری عبادتیں بجا لانے کے بعد آخر کار جب رمضان کا مہنہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی خوشیاں منا لیں اور وہ عید کا دن ہوتا ہے اور وہ رمضان کا مہنہ ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اگر تیسری عید ہیں تو وہ ہفتہ واری عید ہیں جمعہ کا دن یہ بھی ایک مسلمان کے لئے عید کا دن ہوتا ہے ہفتہ واری عید ہوتی ہیں اس کے علاوہ مسلمان کے لئے اور کوئی عید نہیں ہے اور جب عیدگاہ پہنچ جائیں تو عیدگاہ میں کوئی عید کی جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں اور اسی طرح جب عید کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد بھی کوئی سنت نماز نہیں صرف جو عید کی نماز پڑھائی جائے گی وہی نماز پڑھیں گے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھیں گے اور نہ کوئی نماز عید کی نماز کے بعد ہیں ہاں اگر کوئی مسجد میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں مثال کی طرح پر بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہیں ہو سکتی مسجد ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد گئے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں بیٹھنے سے پہلے دو گانہ ادا کرنے اور وہ تحیت المسجد ہوگی ہم عید کے بارے میں بیان کر رہے تھے جب ہم عیدگاہ کو جائیں تو کون عیدگاہ جائے کون نماز پڑھے تو اس سنے میں شریعت ہم کو اس بات کی ہدایت دیتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ عیدگاہ جائیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی عورتیں اگر حیث کی حالت میں ہیں وہ بھی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس برقہ نہیں ہے یعنی ہجاب کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے مسلمان بہن سے آریتن کپڑا لے لے جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھام پے اور ڈھام کر کے وہ عیدگاہ جائے اور اگر حائزہ عورت ہیں یا نفاس والی عورت ہیں وہ بھی حاضر ہو البتہ وہ نماز نہ پڑے البتہ جب دعا کی جائیں تو دعا میں وہ شریک ہو اور یہ سنت ہے کہ پہلے نماز پڑی جائے اور عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہیں اور دو رکعتیں جیسے معمولاً ادا کرتے ہیں ویسے ہی عید کی نماز بھی ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی ازا نہیں ہوتی اور کوئی اقامت نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ امام اس بات کا اعلان کرے گا کہ صفے سیدھی کر لیں کیونکہ ابھی نماز شروع ہو رہی ہے اور یہ جو دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں عید کی ان میں پہلی رکعت میں تکبیرِ تحریمہ کے بعد ساتھ زائد تکبیرات کہی جائیں گی پہلی تکبیر ہم نے کہی اللہ اکبر ہاتھ بان لیا اس کے بعد سات مرتبہ اللہ اکبر تکبیریں کہیں گے پہلی تکبیر کے بعد ہم سنا پڑیں گے اور دیگر جو ساتھ تکبیرات کہی جائیں گی ان کے بیش میں کچھ حمد کے کلمات کچھ اللہ تعالیٰ کی سنہ کے جو کلمات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے ان میں سے کوئی بھی چیز جائز ہیں اور دوسری رکعت میں بھی جب پہلی رکعت سے فارغ ہو کر سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو قرات سے پہلے پانچ تکبیرات کہی جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ مرتبہ تکبیرات کہیں گے اس کے بعد قرات کریں گے اور یہ سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورة العلہ پڑی جائے اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ پڑی جائے اور ایک روایت کے مطابق اگر پہلی رکعت میں سورة قاف پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورة القمر پڑھتے ہیں تو یہ بھی مسنون ہے اس طرح سے جب نماز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد امام خود با دیں گے نماز یہ بہت سارے اہل علم کے پاس واجب ہیں اور بعض نے اس کو سنت معقدہ کہا ہے برحال جو بھی شخص کسی کے پاس اگر عذر نہ ہو شرعی عذر نہ ہو تو وہ عید کی نماز میں ضرور شریک ہو بغیر کسی شرعی عذر کے اگر عید میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور عید کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے اور امام خود با دیں تو خود بے کا سننا یہ مسنون ہے اس طرح سے عید کی نماز اور عید کا خود با ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کریں یہ بہت اہم چیز ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو مبارک بادی دیتے ہوئے عید مبارک کہیں یا تقبل اللہ منا و منکم کہیں صحابہ عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منک جواب میں وہ بھی کہتا تھا نعم تقبل اللہ منا و منک اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے یعنی رمضان کے مہنے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی اور ابھی جو ہم نے عید کی نماز پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے اور یہ مسنون ہے کہ جب ہم عید کو آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے آئیں تو جب واپس ہی ہوں تو واپس ہی بھی پیدل ہی ہوں جس طرح پیدل آئے اسی طرح پیدل واپس جائیں اگر گھر زیادہ دور نہیں ہے اور یہ بات بھی مسنون ہے کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں اس راستے کے بجائے کسی دوسرے راستے سے ہم گھر واپس جائیں یہ بات مسنون ہے یہ بات یاد رکھیے اور جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے تھے نمازوں کا احتمام کرتے تھے رمضان کے ختم ہونے سے نمازوں کی فرضیت ساقت نہیں ہوتی ہے رمضان کے بعد بھی ہم کو نمازوں کا احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے پنج وقتہ نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں کی بلکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب سے اس کے مرنے تک اس کو ساری نمازیں ساری نمازیں پنج وقتہ نمازیں روزانہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو تو تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے نمازوں کا چھوڑنا بلکل جائز نہیں ہے اور جب ہم عید کی نماز پڑھنے اور واپس جائیں تو ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں خوشیاں منائیں لیکن خوشیاں مناتے ہوئے ہم ہم شریعت کی حد کے اندر رہیں شریعت نے جس بات کی اجازت دی اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہم خوشیاں منائیں بعض وہ ہیں جو خوشیاں مناتے ہوئے شریعت کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے گانے گانا رقص کرنا یا اسی طرح سے ٹی وی ڈرامے سیریل وغیرہ دیکھنا یا مرد و زن کا اختلاط مردوں کا اور عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں غیر محرم عورتیں بھی ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان سے مسافہہ کرتے ہیں حسی مزاق کرتے ہیں یہ سب جائز نہیں ہے اور جب عورتیں عیدگاہ کو آئیں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہن کرنا آئیں جس سے ان کی زینت ظاہر ہوتی ہوں اسی طرح وہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے باہر نہ نکلیں جب وہ گھر کے اندر ہوں اور عورتوں کے بیچ میں ہوں تکے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں البتہ جو کپڑے پہنے وہ ساتر ہوں خاص کر کے جب مردوں کا سامنا ہو چاہے وہ محرم مرد ہی کیوں نہ ہو اکثر عبیشتہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں لباس کے سلسلے میں تھوڑا سا شریعت کی حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس میں عریانیت ہوتی ہے بہت ہی ٹائٹ لباس ہے ایسا لباس نہ تو عید کے دن پہن سکتے ہیں اور نہ دیگر دنوں میں پہن سکتے ہیں یا ایسا لباس جو بہت ہی باریک ہے جس سے جسم نظر آتا ہے ایسا لباس بھی کبھی بھی نہیں پہن سکتے ہیں یا ایسا لباس ہے جو پوری طرح سے عورت کے جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے تو یہ لباس بھی نہ تو عید کے دن پہننا جائز ہے اور نہ دیگر ایام میں ایسا لباس پہننا جائز ہے اور بعض ایسے گھرانے ہیں جو خود تو ساتر لباس پہنتے ہیں لیکن اپنی بچیوں کو ساتر لباس نہیں پہناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹی بچیاں ہیں جبکہ بہت زیادہ چھوٹی بچیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کے اندر بھی بچپن ہی سے شرم اور حیاء پیدا کرنا چاہیے شرم اور حیاء کی عادت ڈالنی چاہیے ان کو ساتر لباس ہی پہنانا چاہیے بلکہ جیسے بڑی عورتیں پہنتی ہیں بلکہ ویسا تو نہیں لیکن بہت حد تک ان کا لباس بھی ساتر ہی ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ بہت ہی باریک ہو اور نہ ایسا لباس ہو جس سے ان کا جسم کا بہت زیادہ حصہ نظر آتا ہو تو یہ ساری چیزیں عید کے بارے میں ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور یاد رکھیے کہ یہ جو عید کے دن ہم جو خوشیاں مناتے ہیں یہ بھی اسلامی شعائر میں سے یہ کے شعیرہ ہے اس کا منانا یہ بھی ضروری ہے جس طرح رمضان کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اسی طرح عید کے دن اللہ تعالی نے اس بات کے رخصت دی کہ ہم خوشیاں منائیں اور اپنی خوشیوں کو شریعت کے حد کے اندر رہ کر کے اپنی خوشیاں ظاہر کریں دوسروں سے ملیں یہ اللہ تعالی نے مشروع قرار دیا ہے اور یاد رکھیے کہ عید کے دن ہم کو چاہیے کہ ہم صبح رشتہ داروں سے ملاقات کریں اور ان کو مبارک بادی پیش کریں ان سے مبارک بادی لیں اور صلاح رحمی کریں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ خصوصی طور پر عید کے دن قبرستان کی زیارت کے لئے جاتے ہیں قبرستان کی زیارت کرنا یہ کسی بھی وقت مشروع ہے لیکن خصوصی طور پر عید کے دن قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا یہ مشروع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا تو محترم ناظرین یہ چند آداب و احکام تھے عید کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے میں آپ کو عید کی مبارک بادیاں دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں تقبل اللہ مننا و منکم اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے صالح عامال کو قبول فرمائے ہم نے جو کچھ رمضان میں عبادتیں کی تھیں ان کو اللہ تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم نے رمضان میں جو سیکھا تھا اس پر ہم اگلے رمضان تک بھی عمل کرتے رہیں جس طرح ہم نے رمضان میں نمازوں کا احتمام کیا تھا اور برے کاموں سے گناہوں سے اور اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے عامال سے بچ کر کے رہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کا احتمام کرنے والے رہیں اور برے کاموں سے گناہوں سے اور اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے عامال سے بچ کر کے رہیں دوبارہ میں آپ کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں تقبل اللہ منا ومنکم صالح العامال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کرنا نہ بھولیں جزا کرنا ہوگا